بسم اللہ الرحمن الرحیم کرک خیبر پختن خواہ کے عوام سے مخاطب ہوں آج کنونشن ہے آپ کی زیلہ کرک میں پاکستان تحریک انصاف کا اور میں آ رہا ہوں کنونشن میں شرکت کرنے کے لیے مجھے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ کل رات سے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور رافیت بیرر کی پکڑ دکل شروع ہیں چاپے جاری ہیں کرک جانے والے تمام راستوں کو جو ہیں سیل کر دیا گیا ہیں کنٹینر رکھے گئے ہیں یہی اطلاع جو ہیں کل انہیں دیر کے عوام کے خلاف بھی استعمال کیے لیکن آپ نے دیکھا یہ ہر روڈ انہوں نے ہمارے لیے بلاک کیا تھا ٹریفک انہوں نے کنجیشن کریئٹ کی چوکہ اطلاع کے مقام پہ دیر کے ورکرز پہ گولیاں چلائی تین ہمارے ورکرز اخنی ہیں ان کو گولیاں لگی ہیں پیئر گیس کی انہوں نے اخگرام میں اور یہ سارے اطلاع جیس لیتے کہ وہ کنونشن کامیاب نہ ہو سکے لیکن دیر کے غیور عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ خان کے متوالے ہیں اور کسی بھی صورت میں جو ہیں کوئی بھی خوف ان کو کنونشن کی جگہ تک پہنچنے سے نہ روک سکا لہٰذا آج کرک کے خٹک جو غیور قبائل ہیں ان کے لیے یہ ایک امتحان بھی ہے کیا آپ دیر کے لوگوں کی طرح سرخور ہونا پسند کریں گے یا پھر آج یہ اطلاع آئے گی کہ جی دیر میں کنونشن نہ ہو سکا کنونشن نہیں ہوتا ہے تو سوالی نشان آپ کی طرف ہوگا کسی بھی صورت میں ہو ہم نے خطاب کرنا ہے ہم نے کنونشن ہولڈ کرنا ہے اور اگر ہمیں میری لیے بھی یہ راستہ روکیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ جس طرح کل میں نے کنونشن کی جگہ تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تو لہٰذا آج بھی میری کوشش ہوگی لیکن لیکن مروت بنو اور کوارڈ کے جو قریبی اضلاع کے عوام ہیں ان سب کو میں کہوں گا اگر یہ یہ طریقے نہ کرتے تو کر کے لوگ ہمارے لیے کافی تھے لیکن آج ضرورت ہے کہ آپ سب جو ہیں کسی بھی راستے سے ہو آپ نے پہنچنا ہے کنونشن کرکشار میں تو مرسیکلوں پہ پہ پہنچتے ہیں پیزل پہنچتے ہیں گھڑیوں میں پہنچتے ہیں یہ آپ سب نے پہنچ جائے اور خٹک قبائل نے جو ہیں اس کنونشن کو کامیاب بنانا ہے میں آ رہا ہوں کنونشن ضرور ہوگا تینکیو گھڑیوں میں پہنچتے ہیں